بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم حمد السرد اور آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں یہاں پر مجون کس طرح لگاتے ہیں اور کس طرح ہمارے پاکستانی بھئی یہاں پر کام کر رہے ہیں کتنا ایک دن میں پیسہ کماتے ہیں اور کتنا خرچہ ہوتا ہے ان کے ایک دن کے اندر اور روم شوم کھانا وغیرہ تین ٹائم کا اور آنے جانے کے خرچہ وہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ سکیں کہ پینٹ والا کام کیسے یہاں پر کرتا ہے ایک دن میں کتنے پیسے کماتا ہے اور ایک مہینے میں کتنے گھر بھیتا ہے آج کلے دنوں میں ہم آپ کے ساتھ مکمل انفرمیشن شیئر کریں گے کہ آپ بھی جانانے چاہتے ہیں سفدری ایپی میں کتنا ایک دن میں پیسے ملتا ہے کہ آپ بھی آنا چاہتے ہیں سفدری ایپیہ کے اندر کون سا ویزا لے رہے ہیں کیا کام جانتے ہیں وہ سب انفرمیشن آج اس ویڈیو کا اندر دیکھیں گے اور باقی آپ بھی کوئی انفرمیشن اگر جانانے چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کریں چینل اپنا ہے تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں تو ہم انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کر شیئر کریں گے جو کمنٹ آپ کریں گے ویڈیو دیکھتے رہیے اور ساتھ ہماری انفرمیشن بھی جانیں کیونکہ جس طرح یہاں پر کام کر جاتا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کس طرح کیا جاتا ہے کتنے گھنٹے ڈیوٹی لی جاتی ہے ہمارے دوستو آج کل کام کے کیسے حالات ہیں ساری جانکاری آج اس ویڈیو کے اندر آپ سنیں گے مختلف شہرے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے خوبصورت سے خوبصورت ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان دوستوں کا تعلق ہے پاکستان سیالکوٹ زلہ سے اور کچھ قریبے قریبے گاؤں سے سیالکوٹ سے جو رہتے ہیں تعلق ان بھائیوں کا جو سیالکوٹ کے قریبے دوست ہیں جو مجھے بہت سارے دوست یہی ملتے ہیں جو سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے ہیں ہم تو چلو سیالکوٹ سے نہیں لیکن دو ہماری چیار پائی کے جو پائے ہیں وہ سیالکوٹ میں آتے ہیں دو گجرہ والا میں آتے ہیں کیونکہ میرا گاؤں بلکل سیالکوٹ زلہ کی جو حدود ہے بلکل قریب ہی ہے چلو وہ باتیں ہوتی رہیں گی لیکن آج کی انفرمیشن جانے بھائی جان یہاں پر ایک سو ستر ریال پینٹ والا آدمی دیہڑی لے رہا ہے ایک سو ستر ریال یومیاں لے رہا ہے صبح ساڑھے پانچ سے چھے بجے ڈیوٹی پر آج انا ہوتا ہے شام چار سے سوا چار چھوٹی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یومیاں تو آپ کو پتا چل گئے کہ ستر ریال ملتی ہے باقی کھانا صبح کا اور بارہ بجے کا یعنی ناشتہ اور لنچ ان کو ٹھیک دار ہی کرواتا ہے اور شام کا کھانا اپنی جیب سے ہوتا ہے اور جو روم کا خرچہ ہے وہ ٹوٹلی وہ خود ہی پی کرنا پڑتا ہے آپ لے رہے ہیں ایک سو سی ریال آپ لے رہے ہیں دو سو ریال آپ لے رہے ہیں ایک سو پچاس وہ آپ پر ہیڈ بینٹ کرتا ہے آپ نے کیسے روم رکھنا ہے کتنا خرچہ پی کر سکتے ہیں ہاں تو کچھ لوگ ایسے دوست ہمارے یہاں پر موجود ہیں سعودیری بیک اندر جو سیلری پر کام کرتے ہیں لیکن سیلری کے بات کی جائے تو سیلری تقریباً پندرہ سو ریال تک ملتی ہے چھوڑنہ سو پندرہ سو سو ریال اس سے زیادہ سیلری نہیں ملتی اگر بات کی جائے یومیاں کی تھی یومیاں جس طرح کہ ہم نے بتایا میں ایک سو ستر ریال پر بھی دیکھتا ہوں آدمی جو کام کر رہے ہیں اور جو اچھے کاریگر ہیں وہ ایک سو اسی ریال دوستو ریال بھی لیتے ہیں یہاں پر سعودیری بیک اندر کام اچھا جانتا ہوا آدمی اپنے ملک سے سیکھ کر آیا ہو تب ہی اچھے پیسے کمائے سکتا ہے البتہ اگر وہ کاریگر نہیں ہے تو اس کو ایک سو ریال یا ایک سو بیس ریال یومیاں ملے گی پارڈے اور کھانے پینے کا کوئی تنشن نہیں ہے کھانے کا وہ ٹھیک در جس کے ساتھ کام پر جانا تین ٹائم کا کھانت نہیں دو ٹائم کو وہ ضرور دیتا ہے کام اتنا تو آج کل نہیں زیادہ ہے لیکن کم کام ہو تو یعنی کہ دوسری طرف سے ٹھیک در فون مارتے ہوں زیادہ کرتے ہوں تو پھر سمجھے کہ پیسے زیادہ آدمی کو ملتے ہیں یومیاں زیادہ ملتی ہے اگر کام کمتی ہو تو پھر بھائی جان ٹھیک در بھی اپنی مردی سے یومیاں دیتا ہے جو بھی ہمارے دوست بھائی سعودی رب میں پینٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھائی جان ابھی تو اس وقت مجون کس طرح لگ رہی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر لیکن یہاں پر ہاتھ تیز آدمی والا چاہیے اگر سے لوگ کام کرے گا تو بھائی ٹھیک در کام پر نہیں لے جائے گا اسی کے ساتھ اللہ حافظ